الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکلو علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات عمالینا من یهده اللہ فلا مدللہ ومن یدرلہ فلا حادیلہ ونشدو اللہ الہ اللہ ونشدو ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لَا أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الكریم ونحن اعلی ذلك الامن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اسٹیج پر رونا گفروز زب الہترام خطیب اہلِ بیت نقیب اہلِ سنت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عاصف خان صاحب قبلہ مدز اللہ نورانی آپ کی اس مسجد کے خطیب و امام پرزیشان صاحب اور ہمارے بھائی محترم موزد حاضرین اکرام سامعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت یہ بات صحیح ہے کہ بارش ہوئی ہے موسم تھنڈا ہوا ہے لیکن اتنا بھی تھنڈا نہ ہوا ہے کہ ہم سلام کریں اور آپ سلام کا جواب بھی بلند آواز سے نہ دے سکیں سلام کرنا سنت ہے جواب دینا واجب ہے انیوار ہے کمپل سری ہے اور جیسا سلام کیا جائے ویسے ہی جواب بھی ہونا چاہیے تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ آپ کیسی تقریر سنیں گے ہم پھر سلام کر لیتے ہیں السلام علیکم ماشاءاللہ محسوس ہوا کہ بارش ہوتی ہو چاہیں توفان آئے الحمدللہ حسینیوں کے جذبے کبھی تھنڈے نہیں ہوتے جتنے بھی حسینی ہیں باوازے بلند کہہ دیں یا حسین اب حسین پاک کا جلسہ ہے ان کا ذکر ہے اور انہی کی یہ منشاہ ہے کہ پروگرام یہاں ہو تو یہاں ہو رہا ہے یہ سب انہی کی منشاہ ہے اللہ کے ہر کام میں بہتری ہے اب یہی ہونا تھا پروگرام تو یہاں لے آیا گیا اسی وجہ سے معاملہ لیڈ بھی ہو گیا ورنہ غالباً انتظام کہیں اور تھا یہ آنن فانن انتظام کیا گیا ہے تو باپ لوگ بھی آ گئے ہیں سب لوگ ماشاءاللہ مجمع بھی بھرپور ہے اسٹیج پر رونک کے اسٹیج علمہ بھی ہو چکے ہیں تھوڑی دیر میں ابھی آپ نے مفتر قبل نقیب اہل سنت مفتی عاصف صاحب سے سمات کیا کہ فاضل سعود افریقہ بھی بہت جلد آ جائیں گے انشاءاللہ اور قائد آزم ڈاکٹر سید انتخاب عالم صاحب بھی بس تندھی لمحات میں آنے والے ہیں تو میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کی روشنی میں کچھ دیر عرضوں معروض کروں گا اس سے قبل امام حسین علی مقام علیہ السلام کی بارگاہ میں ماحول سازی کے طور پر چند بند پیش کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات سننا چاہتے ہیں کون کون سننا چاہتا ہے باواز بلند کہہ دے سبحان اللہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لی دی اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلات و سلام علی کا یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا یہ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ امام حسین علی مقام کا جو اصل نام ہے وہ شبیر ہے کیا نام ہے ہاں شبیر ہے اس کا ترجمہ کرو عربی میں تو یہ حسین ہوتا ہے یہ زبان شبیر ہے اور شبیر کا عربی ترجمہ حسین ہے تو شبیر بھی حسین اور حسین بھی حسین تو یہ تو سب لوگوں کو معلوم ہے ہی ہے تو اس میں جو شبیر آ رہا ہے میں نے اس لیے آپ کے سامنے وضاحت کر دی تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ شبیر ہی حسین ہے ایک مرتبہ اور درود پاک اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد جدل حسن والحسین والا علیہ وآساب ہی وبارک وسلم علی صلات و سلام علی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غم کا آئے جو طوفان ابھی تو بارش کا آیا ہے اللہ نہ کرے کہ ہم اور آپ کے ساتھ غم آئے طوفان غم کا کوئی طوفان آئے لیکن اگر کسی کے ساتھ آ بھی جائے تو ایک وظیفہ ہے اس کو سمات کر لیں غم کا آئے جو طوفان جب بھی مشکل میں ہو جان غم کا آئے جو طوفان جب بھی مشکل میں ہو جان سنیوں کا ہے بس ایک نارا ہم کو شبیر کا ہے سہارا ہم کو شبیر کا ہے سہارا غم کا آئے جو طوفان جب بھی مشکل میں ہو جان سنیوں کا ہے بس ایک نارا ہم کو شبیر کا ہے سہارا ہم کو شبیر کا ہے سہارا ارے ہم نہ دارا کے اور نہ سکندر کے ہیں ہم حسینی حسین ابن حیدر کے ہیں کون کون ہے حسین ابن حیدر کا باواز بلند کہہ دے سبان اللہ ہم نہ دارا کے اور نہ سکندر کے ہیں ہم حسینی حسین ابن حیدر کے ہیں ہر کے ہیں قاسم و اونو اکبر کے ہیں چھ مہینے کے معصوم اصغر کے ہیں چھ مہینے کے معصوم اصغر کے ہیں ہم علی کے ہیں دیوانے اہلِ بیت کے مستانے ہم کو گھر مصطفیٰ کا ہے پیارا ہم کو شبیر کا ہے سہارا ہم کو شبیر کا ہے سہارا اچھا نہیں لگ رہا ہے تو محبت سے بولے نا سبان اللہ لیکن کوئی بھی شاعر ہو کوئی بھی مقرر ہو پڑتا نہیں ہے تقریر کرتا نہیں اسے کرائی جاتی ہے اور آپ لوگ اتنا تھنڈا ماحول بناو گے تو بتائیے میرے بعد فاضلے سو تطریقہ آنے والے ہیں آپ اسی ماحول میں انہیں سمات کریں گے بلندہ آواز سے بولیں یا حسین ہم کو شبیر کا ہے سہارا اور جو حسین ابن حیدر کا غدار ہے نار دو زخم جلنے کو تیار ہے جو حسین ابن حیدر کا غدار ہے نار دو زخم جلنے کو تیار ہے شاہِ قیبل کا جو بھی وفادار ہے شاہِ قیبل کا جو بھی وفادار ہے جنتی ہے وہ جنت کا حقدار ہے جو حسین ابن حیدر کا غدار ہے نار دو زخم جلنے کو تیار ہے شاہِ قیبل کا جو بھی وفادار ہے جنتی ہے وہ جنت کا حقدار ہے جنتی ہے وہ جنت کا حقدار ہے کیوں؟ وہ ہیں جنت کے سردار وہ ہیں جنت کے سردار ہم ہیں آسی اور بدکار اپنا داروں مدار ان پہ سارا ہم کو شبیر کا ہے سہارا ہم کو شبیر کا ہے سہارا جن جن لوگوں نے ان دو بندوں کو سنا اور سننے کے بعد سبحان اللہ کہا الحمدللہ کہا یا انہوں نے زور سے حسین پاک کے نام لیا اللہ تعالیٰ ان سب کو مدینہ شریف کی حاضری عطا فرمائے اور جن لوگوں نے نہیں کہا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ان سب کو مکنپون شریف اجمیر شریف کی حاضری عطا فرمائے ارے جو بولے اس کا بھی بھلا جو نہ بولے اس کا بھی بھلا لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں نبی کا ذکر ہو آل نبی کا ذکر ہو حسین کا ذکر ہو حسین کے گھر والوں کا ذکر ہو اور ہم خاموش رہیں ایسا نہیں ہو سکتا اس لئے نہیں ہو سکتا کہ ہم الحمدللہ زندہ دل حسینی ہیں اور جو زندہ دل حسینی ہوتے ہیں جب بھی حسین پاک علی مقام کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے نام کا کوئی پروگرام ہوتا ہے تو وہ خاموش نہیں رہتے میں چار مصرے حسین پاک علی مقام علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں ہزاروں سجدے زمین حرم پہ ہوں لیکن ہزاروں سجدے زمین حرم پہ ہوں لیکن علی کے گھر سے عقیدت نہیں تو کچھ بھی نہیں محبت سے اگر بات صحیح ہے تو بولیں سبحانہ علیہ میں گارنٹی لیتا ہوں الحمدللہ میں بھی ایک خاکسار ہوں ایک دارالفتہ کا مفتی ہوں میں لکھ کے دے دوں گا کہ سبحان اللہ کہنے میں کوئی نقصان نہیں ہے آپ جتنے بار سبحان اللہ کہو گے آپ کا فائدہ ہوگا ہزاروں سجدے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں پانچ نہیں ہزاروں سجدے زمین حرم سنہوہ کی زمین نہیں سنہوہ کی جاؤں مسجد نہیں پرتاپر کی جاؤں مسجد نہیں گوویندہ پر کی جاؤں مسجد نہیں پدارت پر کی جاؤں مسجد نہیں پرسونہ کی جاؤں مسجد نہیں گوبندہ پر کی جاؤں مسجد نہیں قربو جوار کی مسجد نہیں زمین حرم ہزاروں سجدے زمین حرم پہ ہوں لیکن علی کے گھر سے عقیدت نہیں تو کچھ بھی نہیں اور بتا دیا ہے نبی نے بٹھا کے کانہوں پر حسین تم سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں حسین تم سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں اور کیا حسین تم سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں اور حسین کیا ہے حسین گرد کو دل کو دوا کو کہتے ہیں محبت سے بولو نا سبحان اللہ میرے سمجھ میں نہیں آرہا ہے آپ لوگ پرگرام دیکھنے آئے ہیں کہ سننے آئے ہیں یا جو ماحول ہے کہ صرف کہ سب لوگ فاضل سوت افریقہ کا انتظار کر رہے ہیں اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر جلدی سے جلدی حضور کو اسٹیج پر رونا کے اسٹیج کیا جائے لیکن ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک بین الاقوامی شاعر ہے ہمارے سید زادے ہیں تو زیادہ دیر تک ان کو زہمت نہ دی جائے اس سے اپنا کام پہلے پہلے کر کے ہم لوگ نکل جائیں تاکہ حضرت آئیں تو زیادہ دیر نہ ہو لیکن میں سمجھتا ہوں جتنے لوگ بھی حسین کی محبت میں بیٹھے ہیں ہوگی تبھی انشاءاللہ بولنے والے کو بھی مزہ آئے گا اور سننے والے کو بھی مزہ آئے گا میں ارز کر رہا ہوں حسین درد کو دل کو دوا کو کہتے ہیں حسین درد کو دل کو دوا کو کہتے ہیں حسین اصل میں دین خدا کو کہتے ہیں حسین اصل میں دین خدا کو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں رشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا اے محبوب آپ فرما دیجئے اے محبوب آپ فرما دیجئے میں تم سے اس پر یعنی جو میں نے تمہارے سامنے رسالت کو پیش کیا عجرِ رسالت عجرِ تبلیغ جو میں نے اسلام کو پیش کیا عجرِ اسلام ان سب چیزوں کا کوئی عجر نہیں چاہتا اس پر تم سے کچھ بھی نہیں چاہتا کوئی سوال نہیں کرتا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم اہلِ بیت سے مبدت کرو کیا کرو اہلِ بیت سے مبدت کرو اہلِ بیت سے محبت کرو ایک ہوتا ہے محبت اور ایک ہوتا ہے مبدت ایک ہے محبت اور ایک ہے مبدت محبت میں اور مبدت میں فرق ہے اس کو بھی واضح کروں گا حسینِ پاک کی بارگاہ میں چند گوشے فراجی عقیدت کے ہی پیش کروں گا لیکن اس سے قبل آئی ہم اور آپ سب مل کر اپنے ہی نہیں پوری کائنات کے مرکزِ عقیدت دوبتوں کو تیرا دینے والے پیغمبر غموں کی ہچکیاں لینے والوں کو زندگی عطا کرنے والے اللہ کے رسول مکیہوں کا اللہ مکہ کی سیر کرنے والے محبوبِ خدا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے داتا ہم سب کے میٹھے مکی مدنی آقا جنابِ احمدِ مصطبع محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پورا مجمع باوازِ بلند رودِ پاک پڑے اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد جدد الحسن والحسین وعلا علیہ وآصحابہ وبارک وسلم علیہ صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میرے اہلِ بیس سے محبت کرو اور قرآن میں ہے مبدت اور محبت محبت وہ ہوتی ہے کہ اگر اس شخص کو جس چیز سے محبت ہے وہ چیز حاصل نہ بھی ہو تو وہ زندہ رہے وہ زندہ رہے اور مبدت وہ ہوتی ہے کہ اگر وہ چیز اس کو حاصل نہ ہو تو اس کی جان ہی نکل جائے مثال کے طور پر پانی ہے اگر آپ کو اور ہمیں پانی مل جائے پینے کے لیے تو سبحان اللہ اور اگر پانی نہ ملے تو ایسا نہیں کہ بغیر پانی کے ہم مر جائیں گے ہم بغیر پانی کے مریں گے نہیں ہم دوس سے بھی کام چلا لیں گے ہم جوس سے بھی کام چلا لیں گے جوس سے بھی کام چلا لیں گے دودھ اور چائے سے بھی کام چلا لیں گے لیکن پانی نہ ملے تو ہم زندہ رہ سکتے ہیں تو یہ انسان کے لیے پانی ضروری ہے ہمیں اس سے محبت ہے مل جائے تو فبہا اور نہ ملے تو ہم زندہ رہ سکتے ہیں لیکن ایک ہوتی ہے مودد یہی پانی ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے پینے کے لیے نہ ملے تو ہمیں ایک محبت ہے اس سے ہم زندہ رہ سکتے ہیں لیکن یہی پانی مچھلی کے لیے بہت ضروری ہے مچھلی اگر پانی سے نکال دی جائے تو پھر وہ مر جائے گی اس کا انتقال ہو جائے گا ٹھیک اسی طریقے سے یہ فرق واضح ہو گیا اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اہلِ بیعت کے تعلق سے بے شمار حدیثِ کریمہ ارشاد فرمائیں یہ تو اللہ کا فرمان ہے اس کے ساتھ ساتھ میرے پیغمبر رحمتوں والے مصطفیٰ مجھتوں والے مصطفیٰ نعمتوں والے مصطفیٰ نبی نہیں نبیوں کے نبی آقا نہیں آقاوں کے آقا وہ دانہِ سبل ختمِ رسول مولاِ کل نے ارشاد فرمایا اس موقع پر کہ جب میرے آقا رحمت اللہ العالمین جلوہ فرما ہیں چادرِ مبارک چادرِ تطہیر پیغمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی کالی کملی پر چادر پڑی ہوئی ہے سامنے سے مولاِ کائنات تشریف لائے اللہ کے نبی نے اپنی چادر کو اپنے سرِ انور پر رکھا اور مولاِ کائنات شیرِ خدا آئے تو ان کو اشارہ کیا کہ تم بھی میری چادر کے اندر آ جاؤ تھوڑی دیر کے بعد سیدہ تیبہ تاہرہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ تشریف لے آئیں میرے آقا نے ان کو بھی اپنی چادر کے اندر داخل کر لیا کچھ دیر کے بعد امامِ حسنِ مجتبہ سرکار سیدنا امامِ حسن علیہ السلام تشریف لے آئے سرکار نے ان کو بھی اشارہ کیا اور ان کو بھی اپنی چادر کے اندر کر لیا اور تھوڑی دیر کے بعد نواسہِ رسول جگرگوشہِ بطول امامِ حسین علیہ مقام تشریف لے آئے امامِ حسین کو بھی اللہ کے نبی نے اپنی چادر کے اندر داخل فرما لیا یہ پانچ تن تھے ایک رحمت العالمین دوسرے مولاِ کائنات تیسری فاطمت الزہرہ چو تھے حسما میں حسنِ مجتبہ اور پانچ میں سیدو سہدہ تازدارِ کربلا ایک چادر کے اندر یہ پنجتن ہیں پانچوں تن ہیں چادر ہی کے اندر تھے کہ اللہ نے پروردگار نے خلاقِ دوالم نے خالقِ کائنات نے جب بارو قہار نے جبریل کو حکم دیا جبریل جاؤ اور جانے کے بعد میرے محبوب کی بارگاہ میں یہ آیتِ قریمہ پیش کر دو بے شک اللہ تعالی یہ چاہتا ہے اے اہلِ بیت تم سے ساری نجاستوں کو ساری گندگیوں کو تمام کی تمام نجاستوں کو دور کر کے تمہیں خوب خوب ستھرا کر دے تمہیں ایسا پاک کر دے ایسا پاک کر دے کہ تم پنجتن پاک ہو جاؤ اور جس جس کو تم سے نزبت ہو جائے وہ بھی پاک ہو جائے وہ بھی پاک ہو جائے یہ پنجتن ہیں بیدم بارسی فرماتے ہیں بیدم یہی تو پاچ ہیں مقصودِ کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی مگر ان پاچ تنوں سے پنجتن پاک سے جس جس کو نزبت ہوئی مدار تھا مدار تھا مدارے پاک ہو گیا گوش تھا گوشے پاک ہو گیا خواجہ تھا خواجہ پاک ہو گیا وارس تھا وارس پاک ہو گیا سابر تھا سابر پاک ہو گیا نظام الدین تھا نظام الدین پاک ہو گیا اور صرف اور صرف ان شخصیتوں ہی کو نزبت کے بعد کمال حاصل نہیں ہوا بلکہ یہ مقدس شخصیات چاہیں سرکارِ مدار العالمین ہوں چاہیں غوثِ آزم ہوں غریب نواز ہوں وارسِ دیوہ ہوں مگدومِ اشرف ہوں مسابر کلیری ہوں مگدومِ ماہم ہوں بابا تاج الدین ہوں بابا بہا الدین ہوں شکتی آیا منیری ہوں حاجی علی شاہ ملنگ ہوں یہ سرکارِ مدار العالمین کے خلیفہ شہدانہ بریل بھی ہو یہ جتنی بھی شخصیات ہیں یہ جس سلزمین پر آرام فرما ہے جب یہ چڑے تو یہ پاک ہو گئے اور جب جگوں کی نسبت ہوئی وہ ساری جگہ شریف ہو گئیں ساری جگہ شریف ہو گئیں کوئی مکنپور نہیں کہتا مکنپور شریف کوئی بگداد نہیں کہتا بگداد شریف کوئی اجمیر نہیں کہتا اجمیر شریف کوئی کلیر نہیں کہتا کلیر شریف اور بریلی بھی اس لیے شریف ہے کہ یہاں سرکارِ مدار العالمین کا خلیفہ حضرتِ شہدانہ بریل بھی آج سے نہیں تقریباً سات سو سال سے اس سلزمین پر آرام کر کے بریلی کی شرافت اور عزت کی گواہیاں دے رہا تو الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہم مداری بھی ہیں ہم حسینی بھی ہیں ہمیں ناس کرو اپنی قسمت پر ہمیں جو نبی ملا وہ نبیوں کا سردار اب بھی نہیں بولو کہ سبحان اللہ ارے جو نبی ملا وہ نبیوں کا سردار ہے کہ نہیں آدم کا بھی نبی عیوب کا بھی نبی یوسف کا بھی نبی ابراہیم کا بھی نبی اسماعیل کا بھی نبی دانیال کا بھی نبی حضرتِ یعقوب کا بھی نبی حضرت یوسف کا بھی نبی سارے نبی ایک طرف میرا نبی ایک طرف سارے نبیوں کی عظمتیں ایک طرف میرے نبی کی عظمت ایک طرف ارے چند ہی دن بچے ہیں آج بائیس ہے آٹھ دن کے بعد جیسے ہی ربیل اول کا چاند نکلے گا آسمان پر چاروں طرف سے آواز آئے گی سرکار کی آمد اب بھی نہیں بولنا ہے کچھ لوگ سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد بھائی پیچھے والوں کو بھی اگر اللہ نے دونوں ہاتھ سلامت دیئے تو کم سے کم ایک تو اٹھا لو آپ باہر موسم کا بھی مزہ لے رہے ہو ماشاءاللہ اور اس کے بعد بھی آپ اتنا تھنڈے بستے میں کام چلا رہے ہو محبت سے بولو سرکار کی آمد دلدار کی آمد اچھا یہ ہاتھ اٹھانے والا میٹر جو ہے وہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں آپ اسکول گئے ہیں پڑھنے کے لیے کون کون گیا اسکول ماشاءاللہ مدر سے بھی گئے ہوں گے کچھ لوگ بھائی مدر سے جاؤ چاہیں اسکول جاؤ حاضری لگتی ہے کہ نہیں فلا ساپ پیزن سر یس سر نو سر اور جس نے نہیں کہا یس سر اس کی لگ جائے گی افسینڈ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اب یہ دنیا کے اسکول ہیں اگر بولے نہیں تو سر نے سنا نہیں اور سر نے سنا نہیں تو افسینڈ لگ گئی اور کبھی کبھی یہ افسینڈ تو اتنی بھاری پڑ جاتی ہے کہ پیپر میں بیٹھنے کے لیے بھی اگر پرسنٹیج کم ہے تو نو انٹری کا ہمارے ہاتھ میں نو پرویش پتر کا پتر دے کر ہمیں واپس کر دیا جاتا ہے بھولو ایسا ہے کہ نہیں پرسنٹیج ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہماری پرزنٹیشن ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے تو ایسے ہی عام یہ دنیا کے اسکول ہیں دنیا کے مدر سے حضرت دیکھ لیں حاضری لگ جائے سر دیکھ لیں حاضری لگ جائے مگر حسینیوں مداریوں اولیاء اللہ سے محبت رکھنے والو تم حسین کو دیکھو نہ دیکھو میرا حسین کربلا سے ہم سب کو دیکھ رہا ہے ہم سب کو دیکھ رہا ہے جس نے ہاتھ اٹھا دیا حسین کے نام پر انشاءاللہ یہ حاضری حسین کی بارگاہ میں لگ گئی حسین کی بارگاہ میں حاضری لگ گئی اب جس کی حاضری حسین کی بارگاہ میں لگ جائے اسے آقا حسین مولا حسین دین حسین دین کی پناہ حسین کل قیامت کے دن بخشوا کر کہ ضرور جنت عطا فرمائیں گے اس لئے حسین کا نام آیا کرے تو ہاتھ اٹھا دیا کرو حسین کے نانا کا نام آیا کرے تو ہاتھ اٹھا کر اپنی حاضری ان کی بارگاہ میں درج کرا دیا کرو کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا نبی بھی زندہ ہے اور ہمارا حسین بھی زور سے بولو حسین بھی ارے ہے کے نہیں ہے ارے یہ زندگی تو ہے حسین کی بارش آئی موسم نے تیور بدلے لوگوں کا راستہ موسم نے روک نہ چاہا مگر وارے حسینیوں پروگرام چاہیں پہلے کہیں رہ رہا ہو یہاں رکھ دیا گیا مگر اب بھی تمہارا پروگرام کامیاب ہے اور اس لئے کامیاب ہے کہ اگر یہ جلسہ اگر یہ ذکر کسی دنیا دار کے نام پر ہوتا تو ہو سکتا ہے کوئی ٹھہر جاتا ہو سکتا ہے کوئی رک جاتا حسینیوں نے کہا مولا حسین دین حسین دین کی پنہ حسین جب آپ کو مکہ میں رہنا دجوار کر دیا گیا تو بھی آپ نے کربلا جانا نہ رکا آپ نے اپنے سفر کو اپنے سفر کو آپ نے نہیں رکا مکہ میں رکنا دجوار کر دیا گیا بیعت کے لئے اسرار کیا گیا میرے حسین کو بیعت کا اسرار کربلا جانے سے روک نہ سکا کربلا جانے سے بیعت کا اسرار روک نہ سکا یعزیدیوں کا ظلم کربلا جانے سے روک نہ سکا حد تو یہ ہے کہ میدان کربلا میں پہنچے کھانا بند ہوا مگر حسین نے جو کہا تھا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر کر جائے یا رہ جائے کچھ پروہ نہیں کرتے اور میں مکہ میں بھی کہہ چکا ہوں مدینہ میں بھی کہہ چکا ہوں میں نے بار بار جتنے مقامات کربلا سے پہلے پڑے اور مجھے بتایا گیا کہ امام مسلم شہید ہو گئے ان کے بچوں کو شہید کر دیا گیا حسین اب بھی آپ لوٹ جاؤ واپس چلے جاؤ ورنہ خطرہ ہی خطرہ ہے میں اتنے سارے خطروں کے باوجود بھی یہ کہہ چکا مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں سر کٹا سکتا ہوں لیکن سر جھکا سکتا نہیں تو حسین پاک علی مقام اسلام کی لاج کے لیے اسلام کی آبیاری کے لیے اسلام کی نشو نمہ کے لیے اسلام کی تبلیغ و اشارت کے لیے اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے کربلا جانا آپ نے ترک نہ کیا تو ہم بھی تو حسینی ہیں موسم کربٹ بدلے مگر اے آقا حسین اے مولا حسین اے دین حسین دین کی پناہ حسین اے نواس ہے رسول حسین اے جگرگوش ہے بطول حسین جب بھی ہمیں حسینیت کے نام پر آواز جی جائے گی جب تک ہماری آخری ساس باقی ہے اے آقا حسین ہم آپ کا ذکر کرتے رہیں گے آپ کا چرچہ کرتے رہیں گے اس لیے کرتے رہیں گے اس لیے آپ کا ذکر ہوتا رہے گا کہ آپ کا ذکر حقیقت میں رسول اللہ کا ذکر ہے آپ کی محبت رسول اللہ کی محبت ہے تو ابھی آٹھ دن کے بعد آٹھ دن کے بعد آواز آئے گی سرکار کی آمد دلدار کی آمد سوڑے کی آمد مدنی کی آمد مکی کی آمد اور جلوس بھی نکلے گا انشاءاللہ ارے بول دو انشاءاللہ جلوس محمد ہی نکلے گا کی نہیں نکلے گا سرکار کے نام کے جھنڈے گھروں پر لگیں گے کی نہیں لگیں گے رسول اللہ کی آمد کے نعرے کی نہیں لگیں گے لگیں گے انشاءاللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں جو ہم نعرے لگاتے ہیں سرکار کی آمد مرحبہ دلدار کی آمد مرحبہ یہ جو ہمیں نعرے ملے ہیں یہ صدقہ کس کا ہے محبت سے بولو یہ صدقہ کس کا ہے حسین علی مقام علیہ السلام کا آج جو ہم جلوس محمدی نکالتے ہیں یہ صدقہ کس کا ہے اب یہ تو اسلام وہیں ختم ہو گیا ہوتا اگر حسین نے اپنے ہاتھ کو یزید کے ہاتھ میں دے دیا ہوتا اسلام بدل گیا ہوتا اسلام میں نحراف ہو گیا ہوتا اسلام جو صحیح معنوں میں ہم تک اور آپ تک پہنچا ہے یہ وہیں ختم ہو جاتا آج لوگ کہتے ہیں اسلام بچایا بھلا نے اسلام بچایا مفتی کاشف صاحب نے اسلام بچایا مفتی آصف صاحب نے اسلام بچایا حافظ جیشان صاحب نے اسلام بچایا مفتی شجر علی صاحب نے اسلام بچایا شیر بے شہ مداریت نے اسلام بچایا دادہ ارگون نے اسلام بچایا ہمارے اببہ نے اسلام بچایا ہمارے دادہ نے اسلام بچایا ہمارے پر نے لکڑ نے پکڑ نے سکڑ نے کس نے بچایا اسلام میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں اور ہمارا اسٹریل ذمہ داری ہوتا ہے ایسا نہیں خجور میں سے نکلے بابول میں جا کے اٹکے جو بولیں گے انشاءاللہ اس کی سنت بھی رکھتے ہیں اس کو ثابت بھی کر سکتے ہیں ہندوستان میں اسلام پھیل آیا شہنشاہِ ولایت فرد الافراد قدب الارشاد حامل مقام سمدیت واصل مقام محبوبیت ولی نہیں ولیوں کے ولی قدب نہیں قدب الاقتاب قدب الارشاد سرکار سیدنا بدی الدین قدب المدار اب میں تھوڑی کہتا ہوں ان کا شہدادے نے کہا ہے دلوں میں پیار کس درجہ مدار العالمی کا ہے جسے دیکھو وہی شہدہ مدار العالمی کا ہے اور صدائیں گونچتی ہیں ہند میں اللہ اکبر کی جو سکھ پوچھو تو یہ صدقہ مدار العالمی پھیلایا ہے اسلام پھیلایا ہے بچایا اسلام ہم نہیں کہتے ہیں مدار پاک نے اسلام بچایا ہے اتنے تک یہ اتنے چلے اتنے چلے جہاں جہاں آپ جا کر کے دیکھو انسان جانے میں سوچتا ہے کہ چڑھوں کے نہ چڑھوں وہاں وہاں میرے مدار کا چلہ موجود ہے وہاں وہاں مدار العالمین کے چلے موجود ہیں اللہ جانے کونسی منزل کی تھی تلاش ہر ایک جگہ پہ پائی نشانی مدار کی بچپل مدار کا نہ جوانی مدار کی واللہ ہے عجیب کہانی مدار کی تو ہندوستان میں اسلام پھیلایا حضور سرکار سیجنب عدی الدین خطبل مدار مدار العالمین نے ہاں وہی ممبہ ہیں ہاں وہی پونڈر ہیں اسلام کے ہندوستان میں لیکن ہم مداری ہیں ہم مداری اور حقوں ہیں ہم نے کب انکار کیا کہ ہندوستان میں اسلام غریب نواز نے نہیں پھیلایا بنیاد مدار العالمین نے رکھی پھیلایا گریب نواز نے بھی اسلام پھیلایا واری سے دیوہ نے بھی اسلام پھیلایا ہندوستان میں اسلام پھیلایا خطبل مدار نے ہندوستان میں اسلام پھیلایا واری سے دیوہ نے ہندوستان میں اسلام پھیلایا گریب نواز نے ہندوستان میں اسلام پھیلایا مقدومِ اشرف سمنانی نے ہندوستان میں اسلام پھیلایا سابرِ پاک نے ہندوستان میں اسلام پھیلایا سیدنا سالحار مسعود گازی نے ہندوستان میں اسلام پھیلایا مقدومِ ماہم نے بابا تاج الدین نے بابا بہاہ الدین نے شرفید یہیہ منیری نے حاج علیشہ ملنگ نے نظام الدین اولیاء نے بختیار کاکی نے حضرت شامین علکھنوی نے حضرت شادانہ بریلوی نے پھیل آیا ہندوستان میں اسلام شاجی میاپ پیلی بھی دی نے پھیل آیا ان سارے بزرگوں نے ہے مگر ایک سٹھ ہجری میں میدانِ کربلا میں اگر بچایا تو وہ سید شہدہ امامِ حسین بچایا امامِ حسین اگر حسین نے کربلا میں اسلام بچایا نہ ہوتا تو بتاؤ ہندوستان میں اسلام کسی نے پھیل آیا کیا ہو اب فرہ کو پکڑ لیا اصل کو بھول گئے فرہ کو پکڑا اور اصل کو بھول گئے جہاں جہاں بھی نکلو چاہیں آپ کی سنوہ کی جاؤں مسجد ہو علاقے کی مسجدیں ہوں مدرسیں ہوں جب کسی مسجد سے اللہ اکبر اللہ اکبر اور اگر فجر کی آزان ہے تو اصلاة و خیر من النوم کی سدائیں سنائی دیں دیتی ہیں اب سنائی دیتی ہیں ارے نہیں جاتے ایک الگ بات ہے ازان کی آواز تو آتی ہے کہ نہیں یہی تو علمیہ ہیں اگر ازان لیٹ ہو امام صاحب لیٹ ہو گئے لگتا ہے سوکے رہ گئے ازان کی آواز نہیں آئی ہمیں نماز پڑھنے کب جائے گا بولے ہم پڑھیں نہ پڑھیں امام صاحب کو تو ازان ٹیم پہ پڑھنا ہے سنائی نہیں آئی ازان کی اب میں محبت سے آپ سے پوچھتا ہوں مسکرا کے بتاؤ یہ جو ازان ہمارے کانوں تک آ رہی ہے یہ صدقہ کس کا ہے یہ صدقہ حسین کا ہے چاہیں بریلی کی مسجدیں ہوں چاہیں اتر پردیس کی مسجدیں ہوں اتر پردیس ہو مد پردیس ہو کرناٹک ہو مہاراشترا ہو اڑیسا ہو پنجاب ہو تمیلناڈو ہو کیرالہ ہو تیلنگانہ ہو جہاں جہاں سے بھی مسجدوں کی ازان کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو سینہ تان کے کہو میرا حسین زندہ ہے میرا حسین زندہ ہے مدرسوں میں جاؤ قال اللہ قال الرسول کی صدائیں آئیں کوئی استاذ اپنے بچوں کو حفظِ قرآن قرآن کرا رہا ہے کوئی استاذ اپنے بچوں کو درسِ نظامی پڑھا رہا ہے کوئی نورانی قائدہ پڑھا رہا ہے کوئی بغدادی قائدہ پڑھا رہا ہے کوئی ناظرہ پڑھا رہا ہے جب بھی دیکھو کسی کو پڑھاتے ہوئے قرآن تو جھوم کے کہو میرا حسین زندہ ہے نعرے تکبیر نعرے رسال یہ میری کامیابی اور آپ کے اس جلسے کی کامیابی کی زمانت ہے کہ اس شخصیت کے دو شہزادے جو شخصیت محتاج تعروف نہیں ہے حضور شیر بے شیر مداریت مجاہد اعظم ہند فاتح اجمیر حضرت اللہ داکٹر سید محمد مرغوب عالم قبلہ جا فی المداری تدی اللہ تعالی انہوں کا ایک نہیں دو دو شہزادے ممبر نور پر جلوہ بار ہیں محبت سے بولو سبحان اللہ اب جس مائفل میں سید زادے آ جائیں اس کی کامیابی کی زمانت ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کس کا عقیدہ ہے ہمارا اور جو عقیدہ ہمارا ہے وہی اہل سنت کا نعرہ ہے جہاں سید زادے آ جائیں وہ پروگرام کی کامیابی اور اس جگہ کی کامیابی کی زمانت ہے میں عرض یہ کر رہا ہوں یہ دونوں شہزادے قائد عاظم فاتح بریلی ڈاکٹر سید انتخاب عالم صاحب جا فی المداری محتاج تعروف نہیں ہے آپ سب جانتے ہیں ان کی قربانیوں سے ان کے والدے گرامی کی قربانیاں سے ہم اور آپ سب ان کے مرہون منت ہیں زلا بریلی ہی نہیں جہاں جہاں سلسلہ مداریہ سے وابستہ لوگ زندہ ہیں وہ سب یہی مانتے ہیں عقیدت کی پہچان مرغوب عالم عقیدت کی پہچان مرغوب عالم اور سنیت کی جان مرغوب عالم ساتھ میں شہزادے حضرت قبلہ ڈاکٹر سید جعبید عالم صاحب جعب فلمداری جلوہ بار ہیں ان سے بہترین کلام سنیں گے قائد آدم سے بھی آپ چند اہم گفتگو چند موائزی حسنہ اور ان کا کلام سنیں گے میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں باواز بلند کہہ دیں یا حسین جو جو سورہ ہے بلند آواز سے کہہ دیں یا حسین ماشاءاللہ سب لوگ بیدار ہیں اور یہ پروگرام آپ کا کامیابیوں کی منزل کی طرف رواں اور دبا ہے میں عرض یہ کر رہا ہوتا ایسان اسلام پر ہے اگر اسلام کربلا میں بچا نہ ہوتا تو ہندوستان میں کہیں آپ کو اسلام دیکھتا نہیں ازانوں کی آواز آئے کہو حسین زندہ ہے مدرسوں میں کہیں آپ کو کوئی دیکھ جائے کہو حسین زندہ ہے جس نے اسلام پوری دنیا سنیت کو دنیا انسانیت کو بچا کر کے دیا وہ لال بھی مصطفیٰ کا ہے اور جس نے ہندوستان میں آ کر اسلام کی نظر و نمہ کی وہ لال بھی مصطفیٰ کا ہے سبحان اللہ حسین پاک علی مقام علیہ السلام کا سر انور تن سے جدہ ہوا نیزے پر بلند ہوا تو روح زہرہ نے دعا دی ہوا نیزے پر بلند سر